بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوانی عدالت سے داکٹر حفیظ قیسر کا سلام پاکستانیوں عالمی سیاست بہت تیزی سے کروڑے بدل رہی ہے اور پاکستان عالمی سیاست سے الگ دھلگ نہیں رہ سکتا حال ہی میں جی ٹوینٹی کانفرنس بھارت کے شہر دہلی میں ہو بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک کے سربراہ میں اس میں شریک ہوئے امریکہ کے صدر آئے ترکی کے سربراہ آئے سعودی شہزادے آئے اس طرح بہت سارے اہم لوگوں کو جی ٹوینٹی کانفرنس میں شریک کیا گیا موڈی نے بڑی حکمت عملی سے افریکن یونین کے سربراہ کو بھی دعوت دی جبکہ وہ اس کے ممبر نہیں تھے پچپن افریقی ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ بھی تشریف لیا ہے موڈی نے انہیں خطاب کی دعوت دی تو سپیشل پروٹکول کے ساتھ انہیں اسٹیج پہ لائے گیا اسی طرح بنگلہ دیش کی وزیر آزم حسینہ واجد کو بلایا گیا اور انہیں بھی نمائع ترین مقام پر لاکر دکھایا گیا سعودی شہزادے کو دو کی بجائے تین روز کے دورے کی دعوت دی گئی لہٰذا وہ باقیوں کے نسبت ایک دن زیادہ ٹھائے اور بڑی بھاری بھر کم وفد کے حمرا تشریف لائے سوال یہ ہے کہ جی ٹونٹی نے جو فیصلے کیے جو اعلامیاں جاری کیا بظاہر تو وہ یہ ہے کہ چائنہ کے مقابلے میں ایک نئے کوریڈور کا اعلام کر دیا جائے لیکن اگر غور کیا جائے اور تاریخ پر نظر رکھنے والے اس حقیقت سے واقف ہیں کہ دو ہزار بیس میں ابراہیم اکارڈ ہوا تھا جس میں امارات نے اسرائیل سے مہدہ کیا تھا اور کچھ عرب ریاستوں نے مہدہ کیا اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ سعودی عرب اس کا حصہ بن جائے لیکن سعودی حکمران سمجھدار تھے انہوں نے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اس کا حصہ بننے سے انکار کیا ہاں اپنے دوستوں کو راستہ دیا کہ وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں اس کوریڈور میں کیا گیم ہوئی ہے اس کا پلان دو ہزار اکیس میں بنایا گیا اس میں اسرائیل امریکہ امارات اس طرح کچھ ممالک ابتدائی جلاس میں شریک ہوئے اور پھر فیصلہ ہوا کہ یہ میٹنگ یہاں رکھی جائے آپ اس کے روت کو دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ موطی کا پلان نہیں ہے یہ پلان کہیں اور سے آیا ہے اور یہ پلان امریکہ کے صدر کی طرف سے آیا ہے یہ پلان گریٹر اسرائیل کے منصوبہ سازوں کی طرف سے آیا ہے وہ اس طرح کہ اس روت کو دیکھتے جائیے آپ یورپ کو ٹچ کرے گا عربوں کو ٹچ کرے گا اسرائیل کو ٹچ کرے گا اور اس طرح یہ مکمل ہوگا پیسہ بھی خوبت لگے گا وسائل بھی زیادہ سے زیادہ خرچ ہوں گے لیکن جو کہانی نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کی تکمیل کی جائے اب سعودی حکومت جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اسرائیل سے ڈاریٹ کوئی مہائدہ نہیں کیا ہم تو اس مہائدے میں آئے ہیں جو جی ٹونٹی کی طرف سے آیا ہے لہٰذا وہ اس کے حساب سے اپنی حکمت عملی آگے بڑھائیں گے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ زید شعور پاکستانی ہر چیز پر گری نظر رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا ہوگا وہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہوئی ہے یہ کوئی اچھوٹا مہائدہ نہیں ہوا یہ کوئی منفرد اجلاس نہیں ہوا ہاں انتہا پسند مودی نے جسے گجرات کا قسائی کہا گیا اپنا ایک نکاب اور تکلیل کر لیا وہ ان سب کو مہاتمہ گاندی کی سمادھی پر لے گئے اب مہاتمہ گاندی جو ہے وہ کون تھے انہیں قتل کیوں کیا گیا تھا اس لیے قتل گیا گیا تھا کہ انہوں نے عمر اور رواداری کی بات کی تو مودی صاحب تو اٹھ کر ہی انتہا پسندی سے یہاں تک آئے ہیں لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ کشمیر میں جو ظلم اور بربریت انہوں نے کیا ہے جو کچھ منی پر میں کیا ہے اس پر پردہ ڈل جائے گا اور پھر ان کے گلے میں وہی پٹہ ڈال دیا حکمرانوں کے جو مہاتمہ گاندی کی نشانی تھا پھر بھی ہمت کی ہے کہ شہزادے نے وہاں جانے سے انکار کر دی کہ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو ایسی صورت میں پاکستان میں کیا ہونا چاہیے چائنہ کے گرد تو گھیرہ تنگ کیا ہی جا رہا ہے پاکستان کے گرد بھی گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے لیکن اس حکمت کو جب تک پاکستان کے پولیسی ساز نہیں سمجھیں گے جو اللہ کے نبی نے دی ہے ان کو راستہ نہیں ملے گا اور وہ حکمت کیا ہے وہ حکمت ان عادی سے مبارکہ میں موجود ہے کہ جب عربوں کا دور ختم ہو جائے گا عربوں کا کردار ختم ہو جائے گا اور فیصلہ کنمار کا اجنیوں نے لڑنا ہے تو اس پورے ماحول میں آپ کو اجم نظر نہیں آیا عرب تو ان کے ساتھ کچھ نظر آئے لیکن اجم نظر نہیں آیا افغانستان وہاں نہیں تھا وہاں پاکستان نہیں تھا وہاں ایران نہیں تھا اگر ترکی بھی تھا تو وہ جزوی ہی تھا اپنی ضروریات کے تابع بگلہ دیش کی سینہ واجد گئی وہ بھی ضروریات کے تابع گئی ہیں تو نقشہ کون سا بنے گا نقشہ یہ بنے گا کہ مودی کی انتہا پسندانہ پالیسی تیسری عالمگیر جنگ کو پروان چڑھائے گی یوکرین میں جو کچھ امریکہ اور یورپ کر رہا ہے روس کے ساتھ وہ بھی انتہا پسندانہ پالیسی ہے جس کے نتیجے میں جنگ تیار ہے اب ایک نئی صفبندی شروع ہو چکی ہے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سکروٹری شروع ہو چکی ہے اور یہ پلان گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس پلان کے پیچھے جو خوبصورت لفظ استعمال کیے گئے وہ آپ ضرور سنیے گا اور غور کیجئے کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کو رام کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیے گئے ہیں سلوکن کیا ہے ایک دنیا ایک فیملی ایک فیوچر آپ نے پڑھا ہوگا کہ پوری دنیا کو گلوبلائز کرنے کا ایک منصوبہ چل رہا ہے ایک حکومت قائم کرنے کا ایک منصوبہ چل رہا ہے جس کا مدست کیا ہے پہلے نمبر پہ آبادی گھٹانا لوگوں کو مارنا تاکہ دجال کی ریاست قائم کرنے کے لیے پولا ماحول تیار کیا جائے تو یہ بھی وہ اسٹیج تیار ہو رہا ہے جب یہ اسٹیج تیار ہو رہا ہے تو مسلمانہ نے عالم اپنی آنکھیں کھول لیں اور رجوع کریں مدینہ شریف سے رہنمائی ملے گی وہ رہنمائی کیا ہے وہ رہنمائی یہ ہے کہ بہت جلد اس عظیم شخصیت نے ظاہر ہو جانا ہے جسے امام مہدی علیہ السلام دیتے ہیں یہ دجالی نظام کے پیروکار اپنا اسٹیج بنا رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق ان کے ظہور کا امکان بڑھتا چالا جا رہا ہے تو جب یہ امکان بڑھ رہا ہے ایسے میں پاکستان میں کیا ہونا چاہیے پاکستان میں وہ ہونا چاہیے جو جانے والے چیف جسٹس فیصلہ سنا کے گئے وہ فیصلہ یہ ہے کہ نیب کی تمام ترامیم ختم کر دی لیں کریپٹ لوگوں کو پکڑ کر قانون کے دائرے میں لانے کا راستہ کھول دیا ہے اب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے لئے کام آسان ہو گیا ہے وہ آگے بڑھیں اور اس پر عمل درامت کر کے دکھائیں اور ان کو بتائیں کہ میرا والد قائدِ عظم کا ساتھی تھا اور قائدِ عظم کریپشن کے خلاف لڑتے لڑتے اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو آج میں بطورہ چیف جسٹس قائدِ عظم کی فکر کو سامنے لاتے ہوئے پاکستان کو کریپشن سے پاک کرنے کے لئے کھڑا ہونا ہوگا پاک فوج کے سربراہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جسٹس بندیال نے سب بااختیار لوگوں کو کام کرنے کا اختیار دے دیا ہے جو بل بل آ رہے ہیں ان کی رالٹا پک رہی ہے پاکستان کے وسائل پر اب یہ کچھ باقی ہے دا وہ مزید لوٹ مار کرنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کے مہائدے اور سیاستدانوں کے لوٹ مار عوام کو بدحال کر چکی ہے اب انہیں نہیں آنے دے گا انہیں قانون کے کٹھہرے میں لانا ہے اور ان سے وہ ساری ریکاوری کرنی ہے جس جس کے پاس جو بنتی ہے یہ مشکل ٹائم ضرور ہے لیکن پاکستانی قوم کو کھڑے ہونا ہے کریکٹ اشرافیہ سے لڑنا ہے اپنے حق کے لیے اور قومی وسائل کی واپسی کے لیے اسی میں ہم سب کی جیت ہے انشاءاللہ تعالی عام لوگوں کی تحریک کا اعلان ربیالول شریف کے بابرکت مہینے میں ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ اعلان ایسا ہوگا جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ عام لوگ اپنے حق کے لیے ہر شہر سے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ بھی اس کافلے کا حصہ بھریں آپ سب پہ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی